زندگی دی ہے تو جینے کا سلیخہ دینا میرے مالک پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا گفتگو تُو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا اب جو بولوں تو میری باتوں میں اثر تو ہی دینا کیا بات ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بدھائیت نوجوانوں کی دل کی دھڑکن اور بہت ہی ورشت نیتا عاری فقیل صاحب نبور اللہ مرقدہو اللہ ان کی طربت کو نور سے بھر دے ان کا چشم و چراغ ان کے چشم و چراغ ان کے فرزند عاطف صاحب موجود ہے یہاں پہ ہم اس سے پہلے بھی حضرت کی موجودگی میں میں انہی کے مدرسے میں زینت القرآن میں میں نے کہا تھا کہ اللہ نے چاہا تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ عاطف فقیل انشاءاللہ ایک دن نوجوانوں کی دل کی دھڑکن بن کر اور مظلوموں کی آواز بن کر ظلم کی بھٹی میں تپ رہے لوگوں کی آواز بن کر انشاءاللہ برحام صبح تک جائیں گے اور گئے ہیں اللہ انہی نے بھی سلامت رکھے میرے دوستوں ہم نے اکثر یہ کہا ہے کہ لہو جتنا بدن میں ہیں سب ایمان والا ہے لہو جتنا بدن میں ہیں سب ایمان والا ہے مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے ہم نے تو اکثر یہ کہا ہے ہم نے تو اکثر یہ کہا ہے کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا کفن کے ایک ایک کونے پہندوستان لکھ دینا سجانی ہمیں ایک تاکی گھر کی دیواریں کہیں میں رام لکھ دو تم کہیں رحمان لکھ دینا ہم نے تو اکثر یہ کہا ہے میاں یہ بات دو ہزار چودہ سے اڑتی ہے یہ بات صرف دل سے نہیں دلی تک پہنچنی چاہیے اور یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں اور میں بالکل ڈیٹ ٹانگ کا ایک ناظم بلے کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں اللہ نے آپ کو دو سے نوازہ ہے ہستے ہستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر ہستے ہستے کھیل جائیں گے ہم اپنی جان پر پر کبھی آنے نہ دیں گے آج ہندوستان پر ارے سرحدوں پر بھیج سرحد پار کی باتیں نہ کر ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر سرحدوں پر بھیج سرحد پار کی باتیں نہ کر ہم کریں گے سب سے پہلا بار پاکستان پر شاعر یہی نہیں رکا میاں شاعر نے تو یہ کہا نہ تیرا ہے نہ میرا ہے یہ ہندوستان سم کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھلائی نہیں دیتی مہا ساغر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے میاں یہ گنگا جمنی تحزیب ہے یہ ملکہن دوستان ہے میں اکثر بیدوشیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہزاروں پھٹ کی بلندی پہ پرواز کر کر دولت مند کرو رفتی کا خواب لے کر اور سات سمندر پار لوگ بیدے جاتے ہیں دوبائی جاتے ہیں شارگاہ جاتے ہیں قطر جاتے ہیں برنائی جاتے ہیں پتہ نہیں درجن و ممالک جاتے ہیں لیکن میرے دوستوں میں نے اپنے تصورات اور تخیلات کی وادی میں جب سوچا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ سورج وہاں بھی نکلتا ہے لیکن دھوپ کے اندر وہ تپش نہیں ہوتی جو اپنے ملکہن دوستان کے اندر ہوتی ہے چاد وہاں بھی اپنی چاد نہیں بھی ٹھیرتی ہے لیکن وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی جو اپنے ملکہن دوستان کے اندر ہوا کرتی ہے میرے دوستوں عید کے روز وہاں آدمیوں کا ایک سمندر دیکھنے کو ملتا ہے عید کے روز کوئی گلے ملنے والا نہیں ہوتا سچ کہا ہے اللہ میں اقوال لے سارے جہاں سے اچھا پھندو ستا ہمارا ہم بلپلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا میرے دوستوں یہاں تمامی لوگوں کا تمام بڑوں کا ہم استقبال کرتے ہیں پروگرام کا بازابتہ آغاز کرنا چاہتے ہیں آلی جناب آتی فقیل صاحب سے میں گدارش کر رہا ہوں ودھائک بھوپال میں ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور پانس سے چھے منٹ کے اندر اپنا اظہار خیال پیش کریں مائک پر ہمارے نوجوانوں کی دل کی دھڑکن آتف اقین زوردار تعلیوں سے استقبال کر سکتے ہیں تعلیہ کمزور نہیں پڑنی چاہیے واہ دوستو اور ساتھیوں آواز سن رہی ماں و بہنوں زندگی دی ہے تو جینے کا سلیخہ دینا میرے مالک پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دینا گفتگو تُو نے سکھائی کہ میں گونگا تھا اب جو بولوں تو میری باتوں میں اثر تو ہی دینا کیا بات ہے بابا اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں اور یہاں پر موجود تمام بزرگوں کا نوجوانوں کا دوستوں کا ساتھیوں کا میں تہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سیرت کے اتنے بڑے جلسے میں مجھے بلایا میں آپ سب کا شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلایا جو کی آج سیرت کا پروگرام ہے تو اللہ کے نبی کی جو سنتیں ہیں میں چاہوں گا کہ آشتے کا ہر ایک ایک فرزند اللہ کے نبی کی ہر ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بن جائے اور آپ ہم سب جانتے ہیں پہچانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی سنت زندہ کرنے سے سو فیصد کامیابی ہے اور ہم جانتے پہچانتے سب کچھ ہیں لیکن اس کو عمل میں نہیں لاتے میں آشتے کے لوگوں سے اور تمام یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے رہیں اور ایسے ہی سیرت کے پروگرام کرتے رہیں انشاءاللہ میں ہمیشہ آتا رہوں گا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو رہا اس راہ پہ چلانا مجھ کو کیا بات ہے بہت بہت آپ نے آپ نے چھے منٹ کا کہا تھا میں نے اس سے بھی کم وقت کے اندر اپنی بات پوری کری اور میرا خلال میں ایک دو منٹ کے اندر ہی اپنی ساری باتیں پوری کرنے کی میں نے کوشش کری بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھے معزز سامین ایک بات بتا دو کہ دن رات مجھے پندرہ سال ہو گئے ان مائک سے کھیلتے ہوئے اور سیاسی پروگاموں کو میں نے بھی ڈل کیا ہے دیا جاتا ہے پانچ منٹ کا تو ان کے یہاں پانچ منٹ کا مطلب بیس منٹ ہوتا ہے پچاس منٹ ہوتا ہے قسم خدا کی کہہ رہا ہوں اکثر و بیشتر یہی دیکھنے کو ملا ہے لیکن جب پڑھا لکھا ودھائک ملتا ہے تو میرے دوستو دیکھئے مجھے مقروض کر کے وہ چلے گئے دو چار منٹ میرے ہی اوپر انعیت کر کر وہ چلے گئے اور اپنی باتوں کو شیر سے شروع کیا اور ختم بھی کیا تو شیر پہ ختم ہوا بہت اچھی گکتگو رہی اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے اور قوم کے لئے ایک اچھا رہنما رہبر اور رہنما اور لیڈر بنائیں آتی فقیل ساتھ آتی فقیل ساتھ